بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہن بھائیوں کو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو سب بہن بھائیوں سے ہماری ایک ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جنب بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل گوگل ویل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو آکلوٹ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن سب بہن بھائیوں کو بروقت ملتا رہے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ بھائی کو شیئر کریں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم کرتے ہیں آغاز آج بیگام صاحب ابھی کچھ کافی زیادہ کام تھے وہ کر رہی ہے ابھی یہ برطن وغیرہ دو ہوگے ہم شو پسند ہماری میں رکھیں گے تو میں نے کہا چلو ابھی بیگام صاحب کیا کے لیے کرتی رہے گی کام چلو تھوڑا بہت ساتھ میں بھی حلپ کروا دیتا ہوں کیونکہ میں ابھی بی بی آپس میں دونوں اگر مل کے کام کرتے رہیں تو آپس میں پیار محبت برقرار رہتا ہے اگر سارے کام بی بی پہ ڈال دیں کر تو لے گی یہ بات نہیں کہ وہ کرے گی نہیں تو اس بات کا اثر ہوگا کہ دیکھو کہ ایک میہ بی بی ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں تو اگر پھر بھی اکیلے نے کام کرنا ہے تو کیا فیدہ ہے تو کچھ بہن بھائیوں کے میرے پاس کمنٹس آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے کام کرتے آپ کو شرم نہیں آتی ایسے نہیں ہوتا آپ رانو مرید ہو تو میرے بھائی اس میں رانو مریدی والی کوئی بات نہیں ہے یہ اپنے گھر کا کام ہے کون سے ہم کسی کو کام کر کے دیتے ہیں اپنا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے تو اگر مل کے کر لیں تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے تو میں تو سب بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا کو اسی طرح خوش باش رہیں اسی طرح آپس میں مل جل کل ایک دوسرے کا ہاتھ پٹاتے رہیں مل کل کام کرتے رہیں تو امید کرتا ہوں کہ زندگی اچھی گزرے گی اگر یہ کام میں نہ کرتا پھر بھی بیگم صاحبہ نے تو کر ہی لینا تھا تب ہی تھوڑا سا ساتھ میں نے کر دیئے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی جو بہن بھائی اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی خوش رکھے تو ابھی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بہن بھائی ہمارے کیا دے کے کہیں گے کہ اپنے ہامن سے برطن دلائی کر رہی ہے تو ایسا ہی ہے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میں خود دولوں گی تو ابھی بھی اس نے آکے کافی زدگی ہے کہ میں خود دوتی ہوں تو میں نے کہا چلو ابھی آپ دور ہیں ابھی بیگم صاحبہ خود برطن وغیرہ دلائی کر رہی ہے اور مستری بھائی یہ وہ کمرے میں رگڑا ہی کر رہے ہیں یہ کتنا سیمٹ وغیرہ نکل رہے ہیں کیونکہ جب یہ ہم نے پتھر وغیرہ لگو آیا تھا تو اتنی اس وقت بھی گنجائش نہیں تھی کوئی جو عام بجری ہوتی ہے وہ بچ گئی تھی تھوڑا سا پتھر تھا تو ہم نے ادھر بھی پکا کروا دیا ابھی مستری بھائی کہہ رہے تھے یہ کٹائی کرنا بہت مشکل کام ہے جب لوگ کوشش کرتا ہوں آستہ آستہ یہ کام مکمل ہو جائے گا جب یہ مکمل ہو جائے گا تو وہ بھی بین بھائیوں کو دکھائیں گے یہ کتنا پیارا نجی سے فرش نکلے گا انشاءاللہ بھی بیگم صاحبہ کب برسہ میں بگر عطلائی کر رہی ہے جب کر لیتی ہے تو پھر ان کو خوشش کر کے صاف کر کے پھر ہم جتا رکھنے ہیں ادھر ہم رکھیں گے تو ابھی میں گیا تھا بزار کچھ ہم اسٹری بھائیوں کے لیے سیمٹ وگرہ لے کے آنا تھا وہ لے کے آیا ہوں جو چھوٹی درزیں ہوتی ہیں اس میں کور کرتے ہیں اور جیس میر بیٹے کو ابھی نئے سکول میں اڈمیشن کروایا ہے اس کی کوئی ایک بھوک نہیں تھی وہ لائیے ساتھ کور پہلے کتاب پہ لے کے دیتی ہیں کور لے کے آیا ہوں جلد کر کے دوں گا ساتھ ہی رمال حلدی اور یہ گاجر اور گریلے کی سبزی میں نے کہا شہر گیا ہوا تھا چھوٹی میں نے کہا دو تین دن کی سبزی وگرہ بھی لے جاتے ہیں اور بچوں کے لیے یہ بانانا یہ ہمیں بیٹی کے لیے میڈیسن یہ اور یہ ارکڑائی کا کام ہو رہا ہے یہ تضاب اور پلیچ وگرہ ہم لے کے آئے ہیں یہ بھی سبزی ہے بڑی کی اور یہ لے کے آیا ہوں میٹ یہ میری امیمہ بیٹی کی چپل چوتے وہ در ہی کان پہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پاپا چپل لینی ہے میں نے کہا چلو بیٹا لے کے دیتا ہوں یہ میٹ لے کے آیا ہوں دروازے کے آگے رکھنے کے لیے میں نے کہا کہ اس طرح اتنا مٹی ریت اور ریت بگرہ اندر نہیں جائے گی دروازے کے سامنے ابھی جی ہم رکھ دیں گے تو اس لیے یہ لے کے آیا ہوں اور ساتھ ہی پھول جاڑو ویپر اور ایک دوسرا ویپر ہے جس کے ساتھ رسیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں فارش وغیرہ دو کے دوسرا ویپر پھر کے اوپس کے اوپر پجابی میں اس کو بولتے ہیں پرولی یہ اس کا کام دیتے ہیں یہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی تو اگر پسند آئے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمیں پیجئے جاست اللہ حافظ